اسلام علیکم ویلکم ٹو آسک انڈ حضر چینل آئی ایم ریزا نکوی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ایس ورڈ پر لیٹر ہے کیسے بنائے جاتا ہے ایم ایس ورڈ کی طرف چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بین اپن کو پریس کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں یہ میں نے ایم ایس آفیس کھولا اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں اور آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا کہ لیٹر ہیڈ ای فور پیج کے ہی اوپر ہوتا ہے زیادہ تر تو میں نے یہاں پہ ای فور پیج سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم فائل کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پرنٹ میں جائیں گے یہ دیکھئے یہ جو پیج سیلیکٹ ہے وہ ای فور ہے اس کو بیک کرتے ہیں ہم اور لیٹر ہیڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو بہت سارے ڈیزائن جب بھی آپ لیٹر ہیڈ بنائیں تو آپ گوگل پہ جا کے لیٹر ہیڈ لکھیں تو آپ کو بہت سارے ڈیزائن مل جائیں گے اور اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے آپ کس ٹائپ کا لیٹر ہیڈ بنانا چاہتے ہیں وہ گوگل پہ آپ کو مل جائے گا اسی سے ریلیٹڈ آپ لیٹر ہیڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں میں بھی ایک اپنے آئیڈیا سے لیٹر ہیڈ ادھر بنا رہا ہوں اگر اچھا لگے تو آپ یہ لیٹر ہیڈ خود بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے لیٹر ہیڈ بنانے کے لیے میں یہاں سے انسٹ میں جاؤں گا انسٹ کے بعد یہ جو شیپس لکھا ہے اس پہ کلک کروں گا ادھر مختلف شیپس آ جائیں گی میں یہاں سے یہ جو ریکٹینگل ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا اور پھر اس کو ڈراؤ کروں گا یہ میں نے سیلیکٹ کر کے یہاں تک لائن پر آتی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد سیکنڈ کیا کروں گا میں یہ لائن ڈراؤ کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد دوبارہ میں شیپ کے اندر جاؤں گا شیپ سے یہاں سے یہ دیکھئے یہ کیا ہے رائٹ ٹرائنگل اس کو کلک کروں گا اور یہاں پر ڈراؤ کروں گا اس کو یہ میں نے ڈراؤ کیا ٹھیک ہے اور اس کو ادھر جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو آپ موو جو کر سکتے ہیں آپ ڈاؤن بٹن سے بھی آپ اس کو موو کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کرسر سے بھی موو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اسی کو کنٹرول سی کر کے کنٹرول وی کروں گا تو اس کی ایک کیا 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 کی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اچھا لگنے لئے گا اس کو میں تھوڑا اوپر لے لیتا ہوں اس لائن کے اندر ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جس کمپنی کا جس اکیڈمی کا جس کالج کا ہم لیٹر ہیٹ بنا رہے ہیں اس کا نام پوٹ کریں گے اس کے بعد ہم نام لیتے ہیں یہاں پہ انسرٹ میں جائیں گے ہم انسرٹ کے اندر جا کے یہ ورڈ آرٹ ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہم کوئی بھی ڈیزائن اٹھا لیں گے میں یہ ڈیزائن اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں جہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھ کے اپنی اکیڈمی کالج کمپنی جو بھی نام ہے جس نام کا آپ لیٹر ہیٹ بنا رہے ہیں وہ یہاں پہ پوٹ کر دیں یہ میں نے نام پوٹ کر دیا اب اسی کے ساتھ اگر آپ اس کے ڈیزائن کو چینج کرنا چاہتے ہیں فونڈ کے تو یہاں پہ بہت سارے ڈیزائن ہیں یہ دیکھیں جیسی آپ چینجنگ کریں گے تو بیک اپ پہ چینجنگ ہونی شروع ہو جائے گی میں ریفلیکشن چاہوں گا کہ میں ریفلیکشن سیلیکٹ کروں تو میں یہاں سے ریفلیکشن سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ریفلیکشن نہیں میں دوبارہ دبل کلک کروں گا دوبارہ ریفلیکشن میں جاؤں گا میں یہ وارال ریفلیکشن چینج کروں گا ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا فانڈ چینج ہو جائے تو آپ فانڈ ہوم کے پیج پہ جائیے ہوم ٹیپ کے اوپر جائیے ادھر سے کلک کر کے یہاں سے آپ یہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں میں یہ لے لیتا ہوں اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ بن گیا ہمارا لیٹر ہیٹ کا ٹاپ اب ہم باٹم باٹم کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈریس کانٹیکٹ نمبر وغیرہ آتا ہے تو وہ ہم فوٹر کے اندر لکھیں گے فوٹر کیسے آئے گا آپ سب سے نیچے جا کے ڈبل کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی فوٹر کھول دے گا یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا یہ لیکھئے یہ فوٹر آ گیا اب فوٹر کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں ایڈریس ہاؤز نمبر زیرو زیرو اسٹریٹ نمبر زیرو زیرو کاروچی یہ ایڈریس آ گیا اس کے بعد ہم کانٹیکٹ نمبر لکھ دیتے ہیں کانٹیکٹ نمبر یہ کانٹیکٹ نمبر لکھ دیا اور اس کے بعد اینڈ میں ای میل یہ ای میل آ گئی اب اس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ کو اس کو سیلیکٹ کریں دوبارہ ہوم کے اندر جائیے اس کو بولٹ کر دیجئے اس کو سینٹر کر دیجئے اور ادھر سے اگر آپ فانٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ فانٹ چینج کر سکتے ہیں یہ میں نے فانٹ چینج کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی سکرین کو چھوٹا کر کے منیمائز کر کے یہ دیکھئے یہ منیمائز کا بٹن ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اس پہ جیسے کلک کروں گا یہ پیج چھوٹا ہوتا چلے آئے گا ٹھیک ہے یہ لیٹر ہیڈ تیار ہے یہ آپ کا لیٹر ہیڈ بن گیا آپ اس سے بہتر بھی لیٹر ہیڈ بنا سکتے ہیں میں نے جسٹ سمجھانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے یہ لیٹر ہیڈ تیار کیا ہے اس کے بعد آپ ادھر جا کے پرنٹ کے اندر جا کے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی